اگر آپ کی صبح آزان سے پہلے ہاں کھلتی ہے تو جان مجھ کے لیٹ نہ کریں اٹھ جائیں اور اگر دور کا آت نماز نفر بھی آپ دھجت کی نیت سے پڑھ لیتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ پیدا کیا ہے خزانے جتنے بھی جو کچھ بھی نامات پیدا کیے ہیں ان سب سے بہتر ہے دور کا آت نماز نفر بھی اللہ کو تنے میں حبوب ہے چند مرتبہ آپ نے چھوڑی تاکہ اللہ فرض نہ کر دے دھجت کو اس لیے اور چاشت کی نماز جو ہے یہ صبح آت سوہ آت مجھے سے ٹائم شروع جاتا ہے زبان کے وقت رہتا ہے تو یہ حضور پاک نے ایک صحابی کو یہ نصیحت فرمائی دی دور کا آت نماز نفر ادا کرنے سے انسان کے وجود میں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں یہ جوڑ جتنے بھی ہیں یہ کل ملاکہ تین سو ساٹھ جوڑ ہیں اور فرمایا کہ جس نے چاشت کے دور کا آت نماز نفر ادا کر دیئے تو وہ ایسے سمجھے کہ عبادت کے علاوہ یعنی کہ دور کا آت نماز خالصتاً اللہ حصول کی محبت میں اور عذا میں پڑھنے وہ الگ سواب ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی خزانے اللہ نے بنائے سب سے بہتر اور محبوب تجھے یہ آپ کے وجود کا صدقہ ہو جاتا ہے یہ بہت چھوڑی چھوڑی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اگنور کر رہے ہیں لیکن یہ بہت فائدہ کی چیزیں ہیں راستے میں کوئی چیز ایسی ہے جسے ٹھوکر لگے گرنے کا خطرہ ہو کوئی پتھر پڑا ہے کوئی کانٹا پڑا ہے پہنی پڑی ہے اس کو اٹھا کے ساتھ سائٹ پہ رکھنے کی کسی کو تکلیف نہ ہو تو وہ آپ کے آپ کا صدقہ لکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ افاد و بلیات کا نظور تعالیٰ دیتا ہے